اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ صاحب میرا نام شبیر آمدے میں جمعہ کشمہ سے ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی کچھ عرصہ بعد ان دونوں میں اختلافات ہو گئی اس کی بیوی نے اس کا جو حمل ٹھیر گئے اس کو بھی گرا دیا بھگیر اپنی شور کی اجازت کی اس حمل کو گرا دیا اس نے اور دوسرا مسئلہ یہ سامنے آئے کہ اس لڑکی کا کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی سممند ہے تیسرا مسئلہ یہ سامنے آئے جو اس کی گھر وہ نے چھپا دیا کہ اس کی منگنی کئی اور ہوئی تھی پھر وہ بھی ٹوٹ گئی پھر اس لڑکے سے رابطہ کرنے پر یہ پتا چلا کہ لڑکی صحیح نہیں ہے اب یہ شوہر چوہے اپنی اس بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو یہاں پہ مسئلہ یہ کیا ان دونوں کیا وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے یا ان دونوں میں صلاح کرا لی جائے تو بہتر آپشن کیا رائے گا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے ایک میاں بیوی کا معاملہ سامنے رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے بیوی نے بہت ساری کمیاں ہیں بہت ساری کمیاں انہوں نے کئی چیزیں گنائی ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا شوہر طلاق دے سکتا کی نہیں تو دیکھیں اس طرح کے سوالات میرا مشورہ یہ ہے کہ آن لائن نہیں کیا جاتے ہیں بلکہ اس طرح کے سوالات تحریری طور پر لکھ کر کسی کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اس طرح کے سوالات میں مناسبی ہوتا ہے کہ دوسری طرف کی بات سن لی جائے یہ جو آپ اتنے سارے الزامات لگا رہے ہیں کہ ایک لڑکی ایسی ہے یہ ہے وہ پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے تو ان طرح کے معاملات میں بولنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم عام طور سے جب ہمارے پاس اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ ہم تحریری طور پر ایسے سوالات لیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسری فریق کی بات بھی سن لیں پتہ کریں اگر کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس شرط کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ اگر بیان صحیح ہے آپ کا چونکہ طلاق کا مسئلہ ہے تو چونکہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک فتوہ پوچھا ہے قضاء اگر ہو اگر فیصلہ ہو تب تو دونوں طرف کی بات سننا بہتی ضروری ہو جائے گا لیکن فیصلہ نہیں ہے ایک استفتہ ہے آدمی نے ایک فتوہ پوچھا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے ہم بالفرض ان باتوں کو صحیح مان کے جواب دیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جب بھی آپ پوچھیں یا کوئی بھی پوچھیں تو کوشش کریں کہ میاں بیوی دونوں سامنے ہو یعنی دونوں کسی کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ یہ رکھیں تاکہ اس میں کوئی ایک دوسری پر الزام نہ لگا پائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ سارے جو الزامات ہیں ساری کمیاں ہیں تو کیا اس منا پر طلاق دے سکتا ہے کی نہیں تو ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اس کو طلاق نہیں دینا ہے تو یہ ساری چیزیں وجہ نہیں بن سکتی ان بنیادوں پر وہ طلاق اس کو نہیں کہا جائے کہ وہ طلاق دے دے اور اگر اس سے طلاق دینا ہے تو یہ کیا یہ ساری وجوات میں سے کوئی بھی وجہ نہ ہو صرف اتنا کہہ دے مجھے پسن نہیں تو ابھی طلاق دے سکتا ہے تو طلاق دینے کے لئے اتنے سارے الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے سارے بہانے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کوئی شوری کہہ دے مجھے پسن نہیں وہ طلاق دے سکتا ہے تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر طلاق کی بات آتی ہے تو دو وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے پھر ہر وجہ کی اپنی تفصیلات ہوتی ہیں کبھی بھی طلاق کے پیچھے دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے پھر ہر وجہ کی اپنی تفصیلات ہیں پہلی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا نہیں مانتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے پسند نہیں ہے ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے پسند نہیں ہے کوئی برائی ہے کوئی اے بھائی یا ایسے ہی پسند نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ وہ نافرمان ہے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے ان دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے اب ان دونوں میں سے ہر وجہ کی اپنی تفصیلات ہو سکتی ہیں ہر وجہ میں ایک ہزار وجہ ہو سکتی ہے اس سے انکار نہیں لیکن بنیادی طور پر ان ساری اجوہات کو ان دو قسموں میں آپ باٹھ سکتے ہیں تو اگر وجہ یہ ہے کہ عورت پسند نہیں ہے تو آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں اکتلاق دے سکتا ہے کی نہیں دے سکتا ہے تو اگر پسند نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ کر اپنی عزت محفوظ نہیں رہ سکتا تو چاہے اس کے اندر برائی تدور کی بات کوئی برائی نہ ہو وہ تحجت پڑھنے والی ہو پنج وقتہ نمازی ہو اور شہر سے حد درجہ محبت کرنے والی ہو کیسی بھی ہو اس بندے کو پسند نہیں وہ طلاق دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں رو سکتی ہے اور یہی معاملہ عورت کے پاس بھی ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی کسی آدمی سے لیکن یہ آدمی اس کو پسند نہیں ہے اب یہ آدمی چاہے روزے دار ہو نمازی ہو حاجی ہو تحجت گزار ہو اللہ مطدہ دیر ہو کوئی بھی ہو اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے وہ خلا لے سکتی الگ ہو سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسے فورس نہیں کر سکتی تو اگر معاملہ پسند اور نا پسند کا ہو تو اس معاملے میں کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی ایسے معاملے آئے جس میں زوجین میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہمارا ساتھی پسند نہیں ہے اور ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل وجہ نہیں پوچھی کہ کیا وجہ ہے بلکل نہیں پسند نہیں تو نہیں ہے ہاں ایسے موڑ پر زیادہ سے زیادہ جو کچھ کیا جا سکتا ہو وہ یہ کہ شہر اگر طلاق دے رہا ہے اس سے سمجھائے جا سکتا ہے اس سے اپیل کی جا سکتی ہے اس سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ بھئی گرچہ پسند نہیں ہے پھر بھی اور جو دوسری خوبیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں رکھ لو ممکن ہے تم اپنی پسند کی کوئی لڑکی لیا ہو لیکن نافرمان ہو بے نمازی ہو اس طرح کے مسائل اس کے ساتھ ہو تو کیا فائدہ اس سے بہتر ہے یہ تو ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے سمجھائے جا سکتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا سکتا تو اگر زوجہر میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کو پسند نہیں کرتا ہے وہ طلاق دے سکتا ہے شہر طلاق دے سکتا ہے بی بی خلا لے سکتی ہے کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے ہمیں ہمارا پارٹنر پسند نہیں ہے بس اور کسی بھی تھرڈ پارٹی کو ان میں خود بریت کرنے کی اور ان پر کسی طرح کا دباؤ ڈالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے ہاں اپیل کر سکتے ہیں درخواست کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں طلاق نہ دو لیکن فورس نہیں کر سکتے مجبور نہیں کر سکتے بدنام نہیں کر سکتے یہ ان کا حق ہے یہ حق ان سے چھین نہیں سکتے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پسند نہیں ہے تو اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے کہ پسند تو ہے سب کو ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے یعنی شوہر کو شکایت یہ ہے کہ وہ نافرمان ہے تو یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں قرآن نے وہ جو مراحل بتائے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹ طلاق نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے کئی مراحل ہیں مسئلہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھائے نافرمان ہے تو بیوی کو سمجھائے نہیں مانتی ہے تو پھر اس کا بستر الگ کر دے پھر بھی بات نہیں بنتی ہے اس کو مار سکتا ہے پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو دونوں طرف کے کچھ لوگ بیٹھیں اختلاف حل کریں اس کو سمجھائیں ایک بڑا پروسیزر ہے تو جب اس نویت کا مسئلہ ہونا کہ زوجین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں معاملہ پسند کا نہیں ہے بلکہ معاملہ اطاعت نافرمانی کا ہے جب کسی معاملے کو لے کر ہے نظریات کو لے کر کسی مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہے تو یہاں دونوں ایک دوسرے کو پسند دیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کسی دوسری وجہ سے دونوں کی بیٹھ میں کوئی جھڑا ہو گیا ہے تو یہاں پہ سلائے کے لیے یا یہاں پہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک بڑا پروسیزر ہے اور اس کے بعد ہی وہ طلاق دے سکتا ہے یہاں پہ اگر ڈائرٹ کوئی طلاق دے دے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کچھ کہا یہ لے آو نہیں لائک فوراں طلاق بول دے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اس کو فرما بردار بنایا جا سکتا ہے یا جو بھی پرابلم میں سول ہو سکتی ہے اس لئے اس میں جلوازی نہیں ہے لیکن جو پہلی قسم میں نے بتائی کہ بیوی شوہر کو پسند نہیں یا شوہر بیوی کو پسند نہیں تو یہ وہ پرابلم ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ وہ وجہ ہے جو دور نہیں کیا سکتی ہے ہاں اگر دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے رہنے کی تلقین کیا سکتی ہے تو اس پرابلم کو اس پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے یعنی اگر شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو رہنے پر آمادہ ہو جائے تو زندگی بھر اسے برداشت کرنا پڑے گا تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز ختم نہیں کیا سکتی اس لئے یہاں کوئی مرحلہ نہیں کوئی پروسیزر نہیں کچھ نہیں لیکن جو یہ بات ہے کہ نافرمان ہے کہنا نہیں مانتی ہے تو ان معاملات میں چونکہ یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے بعض چیز سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پروسیزر بڑا ہے کہ بہت سارے موقع دیں گے فوراں طلاق نہیں دینا چاہئے تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے اندر یہ ہے یہ ہے ایسا تو ان سارے مسئلہ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کیے کہ شہر کو وہ پسند نہیں ہے یہ کچھ الزامات ہیں وہ کہاں تک صحیح ہیں اللہ بہتر جانے لیکن ان ساری چیزوں کی اصلاحہ ہو سکتی ہے اس لئے اس معاملے میں شہر کو جلوازی نہیں کرنی چاہئے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہئے اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹے کسی ادھر ادھر کے کہنے پہ نہیں آنا چاہئے سنجید کی ساتھ بیٹھنا چاہئے دونوں فریق کو اور بیٹھ کے معلوم کرنا چاہئے کیا سچ ہے اور مال یہ کچھ ان میں سچ بھی ہے تو اس کی اصلاحہ ہو سکتی ہے اس سے سمجھایا جا سکتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ آپ اس کو طلاق دے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امید ہے بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز